چوروں نے اپنی آجیوی کا چلاوے کلانے جب کچھونی ملے سو بگوان کی چوری کربے کی تھانی بگوان کی بیس قیمتی مورتیاں چوری بھی کربے میں سفلتا حاصل کر لئی لیکن پربو کی لیلا کہو یا پھر کہو دھرم کی پرباؤنا چوروں کھو پھلی نہیں ان مورتیوں کی چوری سو آخر کار مہنتجی کے گھر کے درواجے پہ دھر گئے جو مورتیاں سنگ ایک چھتھی میں لگ گئے کہ آخر ان نے کائے ان مورتیوں کو کر دھو ہے واپس دراصل چترکوٹ میں بہت چرچت بیس قیمتی مورتی چوری کے معاملے میں نو موڑا ہو ہے شہر کوتوالی چھتر کے تروہاں میں بنے سیکڑوں سال پرانے بالاجی مندر سے سولہ اشت داتو پیتل و تامے کی چوری بھی مورتیاں رہسمہ طریقے سے مانکپور کے مہاوی نگر میں ملی ہیں مندر کے مہنت رام بالک داس کی انسار گھر میں ایک چھتھی پڑی تھی جی میں مورتیوں کو جک رہتو اور ڈھوڑوے کے بعد بے مورتیاں انہیں کے گھر کے باہر بولی میں بند ملی پھلال مورتیوں کو مہنت جی نے پولس کو سوب دو ہے لیکن اشت داتو کی مورتیاں ابے بھی نہیں میں پائیں مورتیوں کو سب دیکھا میں نے کہا مہے بھگوان تو مل گئے سب گنا تو ایک اشت دات کی جو مورتی بڑی مورتی پانچ بھی لوگ وہ بھر نہیں تھی ایک بالکبال چھو تو سالک رام باں کی سب مورتی تھی تو میں نے جو ہے ان کو پرانت میں نے کہا آپ کو تواز آپ کو پھون کرنا چاہیے میں پھر پرانت یہاں سے پھون کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پندی جی آپ مورتی ہو کاغل لے کے آپ آ جائے میں نے اسنار کیا پوزہ کیا اور سب بوری میں ستھ کر کے پورا اور پھر پرانت پرانت موٹر فائگر سے ہم گئے جا کے وہاں کو تواز صاحب سیو صاحب سب بائٹھے تھے ان کے سامنے ہم نے سب رکھا تو وہ ٹھیک ہے تو آج وہ سنیوار کی بستہ کو ہی پریش ہوئے جو ہے ہمیں مورتی چاہے ہیں تین کلڑو گوبال ملے جو آدھا دائی کلو بجن کی ہیں اور رام جان کی کی دو بڑی مورتیاں ملے لچمن جی کی سیتا جی کی مورتیاں ملی دو جو پانچ پانچ کلو کی ہیں رادہ کرچ کی مورتیاں ہمیں ملی اور اس کے ساتھ میں جو ہے جو ہمارے اشتہات کی مورتی کی وہ نہیں تھی وہ نہیں ملی اور ایک بالگوپال نہیں ملے چار کو بالگوپال تھی ایک بالگوپال جنپت کے سیکڑوں سال پرانے بالا جی مندر میں بیتی نو مائی گھوجا پوری گٹنا بھائی تھی جتے سولہ مورتیاں چوری بھائی تھی ان میں پانچ کلو کی اشتہ داتو سے بنی شری رام جی کی مورتی پیتل کی رادہ کرشن جی کی مورتی بالا جی کی مورتی لڑگوپال کی مورتی سمیت نگدی اور چاندی کو سامان چوری بھائی تھی سویرے جب پجاری کی پتنی مندر میں صفائی کروے پہنچی تو مندر کو تال اور ٹوٹے تھی اور مورتیاں گائے بھائی تھی یہ کے بعد لوگن کو بروت پردرسن بھی بھاؤ لیکن آج مورتی ملوک کے سمیت ایک بڑو گھٹنا کرم بھاؤ مہنت رام بالک دانس جب سویرے گوونس کو چارہ پانی دے وکلانے اٹھے اور ان کے دروازے پہ ایک چٹی ملی جی میں مورتیوں کو جک رہتو سنگئی چٹی میں لکھے تو کہ مورتی چوری کروے کے بعد چوروں کو نید نہیں آرہی نید آرہی تو سپنا بھرے آرہے یہی سے بھی مورتی باپس کر رہے ان کو آپ پھر سے بالا جی مندر میں استعبت کروا دو چٹی پڑوے کے بعد مہنجی اور ان کو پریوار مورتیوں کی خوش میں چھٹکا ہو گھر کے بارے ٹوکنی کے نیچے رکھی بوری کے اندر انہیں پیتل اور تامے کی بارہ مورتیاں مل گئی ہیں لیکن اسٹ دانتو سے نرمی دو مورتیاں میں نہیں ملی ایک ہی سوچنا کوتوالی کو دائی گئی میں سووے جب اٹھا آج تو یفائیار پہلے تھی ہی کتوالی میں تو میں اٹھا تو گائے چلا رہید میں نے کہا چارہ وارہ ڈلوا گئے تو میں اٹھا تو یہاں ایک کاغج پڑا تھا یہ کاغج پڑا تھا تو میں اس کو اٹھا کر کے پڑا اس میں سب لکھا تھا کہ ایسا ایسا ہوا ہم کو سپنا آنے لگے آپ کی سمپتی ہم آپ کے پاس رک رہے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آیا جب میں ٹکنا اٹھایا تو اس کے نیچے بوری رکھی تھی پولیس موقع پہ پہنچی مورتیوں کو اپنے سنگل لے گئی اور پورے معاملے میں جاچ جاری ہے لیکن بڑی بات چاہی ہے کہ جی طریقے سے چوروں نے مورتیوں کو باپس کرے وہ اپنے آپ میں انوٹی گھٹنا ہے جترپور سے پسپراج کا سیابندلی بوچار کے لانے